بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ بھی اس بات کو لے کر خوف زدہ ہے کہ پاکستان نے خفیہ طور پر بین البراز میں میزائل بنا لئی ہیں دو ہزار تیرہ میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر ویلیم برنس نے اپنی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا پاکستان کو ایک کمزور ملک کے طور پر دہتی ہے اگرچہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان کی دفاعی قوت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ سوپر پاور امریکہ بھی پاکستان کے سامنے ٹک نہیں پائے گا نازدینی گرامی سی آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر ویلیم برنس کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بین البراز میں میزائل بنا چکا ہے لیکن ابھی تک اس بات کی کسی کو بھی بھنک نہیں لگی ہے کہ پاکستان نے کس نام سے اور کتنی دوری تک مار کرنے والے خفیہ میزائل بنا رکھی ہیں آج اسی حوالے سے پھر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنس نے ایک چکا دینے والا انکشاف کیا ہے ویلیم برنس کے اس انکشاف کے بعد یقیناً دنیا پاکستان کو ایک مہان طاقت ماننے پر مجبور ہو جائے گی دراصل سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ٹیپو اور تیمور میزائل بنا چکا ہے جن کی رینج تقریباً امریکہ تک ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ میزائل دو ہزار پندرہ کے آخر میں ہی بنا لیے تھے لیکن ابھی تک انہیں خفیہ رکھا گیا ہے ان کی خصوصیات اور رینج کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے مگر ایک اندازے کے مطابق دونوں میزائلوں کی رینج تقریباً بارہ ہزار کلومیٹر ہیں کیونکہ امریکہ تک مار کرنے والے میزائل کی رینج کو بارہ ہزار کلومیٹر تک بڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ میزائل ایک براظم سے دوسرے براظم تک پہنچ کر تباہی مچا سکے تو نازدین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ